مرسکار سواگت آپ سبھی کا آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت مشٹرہ چھے بجنے کو ہیں اور اس وقت چھے بڑی خبروں پر اگر نظر ڈالی جائے تو سب سے پہلے آپ کو چھے بڑی خبریں کون کونسی ہیں جن کے آج ہم بات کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں تو لوگ سبھا چناو کے انتیم چرانے کے لیے پرچار کا شو جو ہے وہ بس تھامنے کو ہو چکا ہے چھے بجے کا وقت ہے کون کون دگج میدان میں ہیں وستار سے اس پر ہم چرچہ کرنے والے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم بات کریں گے چھتیز گھڑ میں فیکٹریوں کی دھدھکتی آگ کی کیونکہ لگاتار آگ کی گھٹایں سامنے آ رہی ہیں لیکن اس کے علاوہ کونڈا گاؤں میں تیس گاؤں میں پانی کی پریشانی جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ لوگ تراہی مام کر رہے ہیں خبر دکھائیں گے آپ کو اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے کہ دو اسپتالوں کا حال کیا ہو چلا ہے یہاں پر مریض علاج کرانے سے بچ رہے ہیں کیوں کیا وجہ ہے بتائیں گے اس کے علاوہ اندور نشے کا کاروبار پر بڑی کاروائی کی گئی ہے یہ بھی بتائیں گے والی ارمے گینگ ریپ کی واردات سے جوڑی اپ ڈیٹ بتائیں گے لیکن سب سے پہلے بات اس وقت کی بڑی خبر کی کرتے ہیں اور اس وقت کی بڑی خبر کیا ہے نیوز ایٹین کی خبر کا بڑا اثر ہوا ہے راجدانی بھوپال میں پرائیوٹ سکول کے منمانی پر سرکار کا بڑا فیصلہ دیکھنے کو بلا آٹھ جون تک فیز کی جانکاری دینی ہوگی سکول کے پورٹل پر آٹھ جون تک یہ اپلوڈ کرنی ہوگی جانکاری تیز جون تک وشیش ابھیان چلایا جائے گا اور پرزی کتابوں کو لے کر بھی ابھیان چلے گا جبلپور میں جس طریقے سے لگاتار کاروائی ہوئی ہے اس کے بعد اب راجدانی بھوپال تک بھی اب خبر کا یہ اثر ہی کہا جائے گا اور اس معاملے میں اب سنگیان لیا جا رہا ہے جبلپور میں سکولوں کی منمانی کے خلاف جو بڑی کاروائی ہو چکی ہے تو اب بھوپال میں نیوز ایٹین کے خبر کا بڑا اثر ہوا پیس میں پرائیوٹ سکولوں کی منمانی نہیں چلنے دی جائے گی کہ جب جتنا مرضی آیا اتنا بڑھا دیا اب تو پورٹل پر پوری جانکاری اپلوڈ کرنی ہوگی اور بات اگر نہیں مانی تو ایکشن لیا جائے گا اس معاملے میں سبھی کالیکٹرز کو آدیش جو ہیں وہ مل چکے ہیں شیلیندر بھدوریہ ہمارے سمدھتا ہمارے ساتھ لائیو جڑے ہوئے انسید ہیں انہی کے پاس چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں شیلیندر بہت ضروری ہے یہ کیونکہ سکول ایک بار پھر سے بس کھلنے کو ہیں اور سب سے زیادہ چنتہ پریجنوں کو پالکوں کو اس بات کی رہتی ہے کہ سکول جو ہے منمانی فیز بڑھا دیتے ہیں دوسرا کتابیں جو نیت جگہ انہوں نے طے کر رکھی ہے سکول سے وہیں سے لینی ہوتی ہے اور اس کو لے کر پالک کا ہمیشہ پریشان نظر آتے ہیں ان کی شکایت یہ بھی رہتی ہے کہ کریں تو کہاں شکایت کیونکہ کاروائی نہیں ہوتی لیکن اب جبالپور میں جس طریقے سے ایکشن ہوں اس کے بعد پرشاسن ایکشن میں ہے بلکل آپ نے ٹھیک کھا جس طریقے سے لگاتار نیو جو تینین خبروں کو دکھا رہا تھا کہ کس طریقے سے مرد پردیش کے کچھ نجی اسکول جو ہے جو منمانی طور پر فیس بسول ہے اس کے ساتھ ہی جو ادر ایکٹیوٹیز ہیں ان کے نام پر کس طریقے سے پیسہ آیو آبکو کی جیب سے نکالا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی چاہبہ یونی فارم کی بات ہو یا پھر اسکول کی جو کتابوں کی بات ہو مونو پولی کے طور پر کچھ دکانوں پر ہی مل رہی تھی جس کے چلتے پریجن لگاتار پریسان ہو رہے تھے اور جس طریقے سے جوالپور اور گوالر کلیکٹر نے اس پورے معاملے میں پہلے ایک ابھیان چھیڑا اور اس کے تحت نجی اسکولوں پر کاروائی شروع کی اس کے بعد اب مدی پردیش سرکار کی طرف سے بھی آدیس جاری کر دیا گیا ہے کہ سبھی کلیکٹروں کو یہ آدیس جاری کیا ہے کہ جلے میں جتنے بھی نجی اسکول ہیں سب کو آٹھ جون تک اپنے پورٹل پر اس بات کے اُلے کرنا ہوگا کہ آخر ان کے سکول کی کس کچھا کی کتنی فیس ہے اور ایکسٹرا کرکولم کے لیے آخر وہ کتنے کتنے پیسے کب کب لیں گے یہ آپ کو آپ کے پورٹل پر اپلوڈ کرنا ہوگا اس کے ساتھ ہی جن اسکولوں جو کتابیں ہیں چاہے کتابوں ہیں یا پھر اسکول ڈریس ہو کون کونسے سینٹر پر اپلابد رہیں گی کونسے بک سینٹرز وہ ہوں گے اس ساری ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو اپنے پورٹل پر دینی ہوگی اور نہ کیون پورٹل پر دینی ہوگی بلکہ اگر ایوابا کو اس علاقے میں جاتے ہیں اور یدی وہاں پر کتابیں نہیں ملتی ہیں اور اسکی سکایت اگر وہ کرتے ہیں تو اسکول پر بھی نشط طور پر کارروائی کی جائے گی تو آٹھ جون کا سمیہ جو ہے وہ سرکار کے نیت بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا اس جانکاری کے لیے بڑھتے آگے لوگ سبح چونہوں کے لیے انتیم چرنن کے لیے پرچار کا شورٹ تھم گیا اب پرتیاشی ڈور ٹو ڈور پرچار کر سکیں گے ایک جون کو آٹھ راجیوں کی 57 سیٹوں پر ووچنگ ہوگی انتیم چرن میں واران آسی میں بھی ووٹ ڈالے جائیں گے یہاں سے تیسری بار پی ایم مو دی پرتیاشی ہیں وہیں پی ایم کے علاوہ کئی دگج ہیں جن کے قسمت کا فیصلہ جنتہ ایک جون کو کر دے گی ابھی نیتری کنگنا رانات ٹی ایم سی مہا سچیو ابھیشیک بنار جی پنجاب کے پورو موکھی منتری چرن دی چرن جیت سنگھ چننی بھوچپور کلاکار پاون سنگھ اور گورکپور سے روی کشن بھی میدان میں ہیں 2019 میں ان 57 سے 25 سیٹیں بی جی پی نے جیتی تھی ٹی ایم سی کے خاتے میں 8 سیٹیں گئی تھی جبکہ کانگریس کو 7 سیٹوں پر جیت حاصل ہوئی تھی پچھلے چناؤں میں ان 57 سیٹوں پر کل 65.29 فیصد ووٹ پڑے تھے سب سے زیادہ 78.8 شنی پرتیشت مطدان پشت منگال میں ہوا وہیں سب سے کم 51.34 فیصد مطدان بیہار میں درچ کیا گیا تھا اور کن کن سیٹوں پر ووٹنگ ہے کن کن راجو میں ووٹنگ ہے یہ بھی آپ جان لیجئے بیہار میں 8 سیٹیں ہیں جہاں پر ووٹنگ ہوئی ہے اور اس بار بم پر پرچار جو ہے آخری چوران کے لیے خوب طاقت لگائی گئی ہمچل پردیش کی منڈی سمیت کل چار سیٹیں جو ہیں وہاں پر ووٹنگ ہے جارکنڈ کی تین سیٹوں پر ووٹنگ ہے اور یہ پورا زور لگایا کیا اوڈی شاہ کی بات کریں تو اوڈی شاہ میں چھے سیٹوں پر ووٹنگ ہونی ہے پنجاب کی بھی تیرہ سیٹیں ہیں جس میں آخری چوران میں ووٹنگ ہے اتر پردیش کی بھی تیرہ سیٹیں ہیں اس میں آخری چوران میں جس میں روی کشون کی بھی سیٹ شامل ہے اس کے علاوہ پاون سنگ کی بھی سیٹ شامل ہے اور اس کے علاوہ پشی منگال کی بات کریں تو پشی منگال میں نو سیٹیں چنڈگڑ میں ایک سیٹ انشی کا ہماری سماداتا ہماری ساییوگی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ لائیو جولی ہوئی ہیں سیدھے انہی کے پاس چلتے ہیں اور انشی کا سے سمجھتے ہیں انشی کا آخری دور اور پورا زور جو ہے سب نے لگایا ہے اب تو سماپت ہو گیا سمیں جو ہے چھے بجے تک کا تھا اور سماپت ہو چکا ہے سمیں کیا کچھ نظر آ رہا ہے کتنی طاقت لگائی گئی جنتہ کے من میں کیا ہے کیونکہ اب تو فیصلہ جنتہ کو ہی کرنا ہے جنتہ کے پالے میں گین چلی گئے بلکل پونیت اور جیسا کی آپ بتا بھی رہے تھے ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے کی کن راجیوں میں چناؤں ہونے ہیں کون سی ہائی پروفائل سیٹے ہیں اور کون سے بڑے چہرے ہیں یہ چرن اس لیے بھی چرچہ میں ہیں اور بہت خاص ہے کیونکہ اس میں پردھان منتری نریندر موڈی کی ساکھ پرتشتہ داؤ پر لگی ہے ایک بار پھر سے انہیں ورنسی سے امیدوار بنایا گیا ہے بی جے پی کے وہ امیدوار ہے ورنسی سے اس کے علاوہ اگر بات کرے گٹ بندن کی تو آجے رائے کو چناؤں میں اتارا گیا ہے اتنا ہی نہیں بلکہ بی ایس پی نے بھی اپنے کیانڈیٹ کو چناؤں میں اتارا ہے یہ چرن اس لیے بھی خاص ہے کیونکہ پچھلے بار کی چناؤں کی بات کرے تو تیرہ سیٹے جن تیرہ سیٹوں پر ساتھویں چرن میں چناؤں ڈالے جانے ہیں ان تیرہ میں سے گیارہ سیٹوں پر بی جے پی پچھلے بار چناؤں میں جیت چکی تھی اور دو سیٹے بسپا نے جیت حاصل کی تھی اس بار تمام راجنیتک دلوں نے اپنے کیانڈیٹس اتارے ہیں اور پچھلے کئی دنوں سے بارانسی کے اگر ہم بات کرے تو یہاں پر ہائی پروفائل نیتا جو ہے نظر آئے آج سبح بھی الگ پک گیارہ بجے کے قریب کیشب پرساد مورے کا یہاں پر کارکرم تھا یہاں وہ ایک جن سبحہ کو سمبودت کرنے گئے تھے اور ساتھی وہاں پر کئی لوگوں سے وہ باتچیت بھی کرتے نظر آئے تھے بارانسی میں اس وقت میں موجود ہوں اور ہم لگاتار دکھا بھی رہے ہیں درشکو کو کہ بارانسی اتنی ہائی پروفائل سیٹ ہے اور اس بار کیا جیت کی ہاتٹرک بی جے پی کی طرف سے لگائی جائے گی یہ دیکھنا ہوگا حالانکہ چار جن کو نتیجے سامنے آئیں گے پوروانچل کی ہوا کس نے بھاپا ہے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جس نے پوروانچل کی ہوا بھاپ لی اس نے اتر پردیش کے آدھے سے زیادہ چڑاؤں میں سیٹس جو ہے وہ حاصل کر لی ہے اور اگر بات کریں پوروانچل کی جہاں پر اچھی پکڑ ہے مکیہ منتری یوگی آدھتنات کی اور کافی لگاو ان کا رہا ہے ان سیٹوں سے چار سے پانچ سیٹیں ایسی ہیں جس پر پردھان منتری نریندر مودی کا اچھا پربھاو نظر آتا ہے تو اس بار پوروانچل کی جن تیرہ سیٹوں پر چناؤں ہونے ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں ملکل بہت اہم سیٹیں ہیں آپ بنارس میں ہیں کاشی میں ہیں گلیوں میں بھی آپ گھومی ہیں لوگوں سے باتچیت بھی کی اور موسم کا مجاز بھی آپ نے دیکھا ہے تو موسم کیا کہہ رہا ہے لوگ کیا کہہ رہے ہیں بڑھ چڑھ کر ووٹ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پہلے کے چرن جو ہیں اس میں سب سے بڑی چنتہ اس بات کی تھی کہ ووٹنگ کم ہوئی تو موسم کا کیا مجاز لوگوں کا کیا کہنا تصویریں ہم اس بیچ پہنچے ہیں کنیا کماری یہاں پر وہ امم مندر جو ہے وہاں پر وہ پہنچے ہیں ماتا جی کے درشن کرنے کے لیے اور اس کے بعد وہ ویوکانند میموریل راک جو ہے وہاں پر پہنچیں گے وہاں پر وہ دھیان لگائیں گے لیکن اس کے پہلے امم مندر جو ہے وہاں پر پردھان مندری پہنچے بھکتی آرادھنا کر رہے ہیں ایک طرف ان کی سیٹ کے ہم بات بھی کر رہے تھے وہاں سے ہماری سیوگی بھی جڑی ہوئی تھیں وہ لگاتار جڑی ہوئی ہیں لیکن اس بیچ جو تصویریں آئیں وہ بہت اہم ہو جاتی ہیں کیونکہ اب چناؤ پرچار جو ہے دیکھیں اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں چناؤ پرچار کچھ ہی دیر پہلے جو ہے وہ سماپت ہو چکا ہے اور چناؤ پرچار کے سماپتی کے ساتھ ہی پردھان منتری نریندر موڈی پہنچ گئے ہیں امم مندر یہاں پر بے ماتا جی کے درشن کریں گے آشیرباد لیں گے اور اس کے بعد سادھنا میں لین ہو جائیں گے دھیان کرنے والے ہیں اور دھیان جو ہے وہ دو دنوں تک ان کا دھیان یہ چلے گا اور دھیان کے تحت وہ سادھنا کرتے ہیں جو وہ سادھنا کریں گے ویویکا نند میموریل راک جو ہے وہاں پر جا کے یہ سادھنا انہوں نے کرنا طے کیا ہے اور یہ تصویر ایکسکلوزیو تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک جون تک یہ دھیان ان کا چلنے والا ہے اور اس کے بعد پھر وہاں سے وہ واپس لوٹیں گے لیکن کرنیا کماری پہنچ چکے ہیں اور امم مندر جس کا ہم ذکر کر بھی رہے ہیں کہ وہاں پر پہلے انہوں نے وہاں درشن کیے ہیں اور تصویریں بھی ہم آپ کو دکھا رہی ہیں پردھان منتری کو تصویر جو ہے وہ بھیٹ کی گئی ہے انشکہ جو ہے ہماری سیوگی ہمارے ساتھ وہ بھی لگاتار پنی ہوئی ہیں ان کے پاس بھی چلتے ہیں انشکہ پردھان منتری پہنچ گئے ہیں کرنیا کماری اور دھیان بھی لگانے والے ہیں اور ان کی سیٹ پر آپ ہیں تینا تو ہم بات کر رہے تھے کیا تصویر بن رہی ہے لوگوں کا مجاز کیا ہے موسم کیا کچھ کہہ رہا ہے کیونکہ دلی میں تو ہم جاں بیٹھیں وہاں تیمپریچر جو ہے وہ باون کو پار کر گیا آکل تو بنارس کیا کچھ کہہ رہا ہے یہاں آپ نے آپ نے موسم کی بات کی ہے تو موسم بہت زیادہ گرم ہے اور اس سے پہلے بنارس کے لوگوں نے اتنی گرمی نہیں دیکھی ہے اور تالیس ڈگری تیمپریچر یہاں کا ہے اور اگر آپ پردھان منتری نریندر موڈی کی جس تصویر کا ذکر کر رہے تھے کنیا کماری میں اب بھی وہ موجود ہے اس کی بھی چرچہ بنارس میں ہو رہی تھی پردھان منتری نریندر موڈی جو ہے اس راک میموریل کی شلہ پر دھیان لگائیں گے دھیان سادھنا کریں گے جہاں پر سوامی ویویکانن نے دھیان لگایا تھا اور اس کو لے کر بھی ویپکشی خیمے میں اتنی خلبلی ہے کہ ورانسی کی جب جنتہ سے روبرو ہو رہی تھی ویپکش کے کئی بڑے بڑے نیتا جب روبرو ہو رہے تھے تو اس وقت انہوں نے اس کو لے کر بھی نشانہ سادھا اور ساتھی خوب بیانبازی ہوئی ہے پچھلے کئی دنوں میں اب تو پرچار تھم چکا ہے پرچار کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے تمام بڑی ویائی پی نیتا بنارس سے اب جا چکے ہیں روانہ ہو چکے ہیں لیکن اس کے پہلے پرچار سے پہلے کئی نیتاؤں کو آلگ-آلگ لوکیشنز پہ دیکھا گیا اور پی ایم موڈی کی اس دھیان سادھرا کا ضرور زکر کیا گیا حالانکہ بڑا نسی کی بات کرے تو ایک خاص بات پنیت میں بتا دیتی ہوں بڑا نسی کی چاہے کتنی ہی گرمی کیوں نہ ہو لیکن چاہے پرچار جا ضرور ہوتی ہے اور جب ہم وہاں جا کر لوگوں سے باتچیت کر رہے تھے تو وہاں پر بھی یہاں پر موڈی کی آندھی ہے آپ سمجھ لیجے لیکن دوسری وپکشی دل بھی لگتار طاقت لگا رہی ہے تو چار جن کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کتنے انتر سے جیت حاصل ہوگی کس راجنیتک دل کی بی جے پی نے یہ دعویٰ کیا ہے چار سو پار تو دوسری طرف بنارس میں دس لاکھ پار کا بھی جو دعویٰ ہے وہ کیا جا رہا ہے پچھلے چناؤں کہ اگر میں بات کروں پونیت تو چھے لاکھ سے بھی زیادہ ووٹ پردھان منتری نریندر موڈی کو ملے تھے اور یہ ریکارڈ ووٹ تھے اس بار یہ دیکھنا ہوگا کہ دس لاکھ پار اگر ہوتا ہے تو یہ اور بھی بڑا ریکارڈ بنا دیا جائے گا چلیے بہت شکریہ بہت شکریہ ایک بڑا ریکارڈ بھی سکتا ہے یہ تو جنتہ تیہ کرتی ہے اور جنتہ تیہ کرے گی کہ کیا کچھ ریکارڈ بنتا ہے بہت شکریہ آنشی کا اور بڑھتے آنگے چھتیزگڑ میں فیکٹریوں میں آگ لگنے کا سلسلہ لگاتا جاری کئی پریواد تباہ ہو چکے ہیں لیکن ہادسوں سے کسی نے سبق لیا ہو ایسا نظر نہیں آتا کیونکہ یہ سوال اب بھی بنا ہوا ہے ریپورٹ ذرا دیکھیں فیکٹری کی وناش لیلا بارود کے ڈھیر پر فیکٹری وکاس کا پرتیق مانی جانے والی فیکٹری اب زندگی پر بھاری پڑ رہی ہے چھتیزگڑ میں کم سے کم ایسا ہی لگ رہا ہے سوبے میں ایک طرف لوگ گرمی سے پریشان ہیں اس بیچ فیکٹریوں میں دھدکتی آگ نے مشکلیں اور بڑھا دی ہیں رائپور کے بھنپوری کی دروازہ فیکٹری میں بھیشن آگ لگ گئی یہ آگ اتنی بھیشن تھی کہ بجھانے کے لیے دس گاڑیاں موقع پر پہنچی گازی نگر میں اگنی کان کے بعد تھوڑی دیر علاقے میں افرات تفلی مجھ گئی ایک چلی ایک اوڈن یہ کا تھا سٹور تھا یہاں پہ سوک تیمپریچر بہت زیادہ ہے سوکھے لکڑی کے بیش ستاید آگ لگی ہو گئی اور پورا کوئی ریاشی آگ پہ نہیں اور سب کچھ تیمپریچر اور پورا ٹیم آگ گئی ہے جل اپرسیشن کی تیم لگی پیٹری میں آگ کے ایک اور تسبیر دیکھ رائپور کے خم ترائی تھانے کے گوند وارا میں فون پیٹری میں آگ لگی اس گھٹنا میں دو محلاؤں کی چھلسنے کی وجہ سے موت ہو گئی جس وقت فیکٹری میں آگ لگی سات مزدور اس وقت کام کر رہی تھی باد میں کسی طرح فائر فائٹر نے آگ پر کاب پایا گھٹ کی فیکٹری ہے اس میں آگ لگی ہے ہم لوگ نے ترانت رسورس موبلائز کیے تھے شمکوں کو بھی نکالنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن دو محلائیں بیچ آگ میں فنس جانے کے خارن ان کو نہیں بچا یا جا سکا شاو ہو گئی تھی कیو ایک وقت کا شب برام گوا تھا باقی کے آٹ لوگ لا پتا ہے سات پیڑت پریواروں کو پرشاسن نے 29 لاک کا چیک دیا جبکہ دو پریواروں نے چیک لینے سے انکار کر دیا 25 کو فیکٹری میں دھما کا ہوا تھا اس گھٹنا کے بعد دو اور فیکٹریوں میں آگ لگ گئی اب بڑا سوال یہ ہے کہ ان حادثوں سے پریشاسن نے کتنا سبق لیا جواب آپ کو بھی پتا ہے بیور ریپورٹ نیوز ایو کونڈا گاؤں میں 30 گاؤں میں پانی کی پریشانی ایسی ہے کہ بچوں کی سیحت پر برا اثر پڑ پڑ لگ پانی بچوں کے دانتوں میں پیلا رنگ یا پیلی پرت چڑھنے لگی ہے اس کے ساتھ ہی ان کا حازمہ بھی خراب ہو رہا ہے پریشاسن کو یہ ساری باتیں پتا ہے پریشاسن کو یہ بھی معلوم ہے کہ فلورائیڈ کتنا زیادہ گھا تک ان کا چہرہ کردے گا پریشان تیز گاموں کا حال کرے گا حیران کونڈا گاف کے تیز گاموں میں پانی کی ایسی پریشانی ہے جو جیون پر بھاری پڑ رہی ہے یہ پانی میں فلورائیڈ کی ماترہ اتنی زیادہ ہے کہ ماسوموں کا بچپن چھین رہا ہے ان کی صحت خراب ہو رہی ہے پانی تنطر کمزور ہو رہا ہے کام نہیں کر رہا ہے پی ایچ ایچ بیبھا کو لوگوں کی پریشانی پتا ہے water filter plant لگا لیکن plant ایک سال میں کسی کام کرے ہی رہا سمسی جس کی تس ہے مسلی بتاؤں سب سے زیادہ ہے گھوڑا گاؤں میں مانکڑی میں ہے مانکڑی اور مانکڑی بینجولی ہے موکھے تیس گاؤں میں ایک ترہ مانکڑی مانکڑی یوکتبانی کی وجہ سے ناکیول ان کی صحت خراب ہو رہی ہے ان کا بھوش بھی خراب ہو رہا ہے سوال یہ ہے کہ پرش آس نید آخر کب کھولے گی Vivek Sravastav News 18 Kundaga موسیقی